ہائے اسلام علیکم آج ہم بالے جبریل کی چوتھی غزل پڑھیں گے اور اس کی تشریح کو جانیں گے پہلے ایک بار پوری غزل پڑھ لیتے ہیں بہت شامدار یہ غزل ہے تو شروع کرتے ہیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اے آزاد یہ مشتے خاک یہ سرسر یہ وسط افلاک کرم ہے یا کسی تم تیری لذت ایجاد ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمائے گل یہی ہے فصل بہاری یہی ہے باد مراد قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد میری جفا تلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ وہ تیرا جہان بے بنیاد خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستان کے جہان گھات میں نہ ہوں سیاد مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں انہی کا کام ہے یہ جن کی حوصلیں ہیں زیاد واہ کتنے خوبصورت سے غزل ہے اس غزل کی پہلے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نیاز کے ساتھ ساتھ ناس کا رنگ بھی موجود ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اقبال نے انسان کی فضیلت فرشتوں پر ثابت کی ہے انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے آدم کی خصوصیت کو فرشتوں پر غالب بتایا ہے ایلا شیر ہے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ یا آزاد اقبال نے تصوف کے رنگ میں ڈوب کر لکھا یہ شیر کہتے ہیں کہ اے خدا میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور تیری مشیعت کے سامنے سر جھکاتا ہوں غلام کی یہ مجال کہاں کہ وہ اپنے آقا کے سامنے زبان کھول سکے لیکن غلام اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ آقا کے علاوہ اور کس کے پاس جا کر اپنا درد دل بیان کرے گا میں ایک بندہ ناچیز ہوں میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ تجھ سے یہ کہوں کہ تُو میری فریاد کو سن لے کہ تُو میری فریاد کو قبول کر میری التجا قبول کر نہیں یہ تو تیری مرضی پر منحصر ہے کہ تُو میری درخواست کو قبول فرما یا رد کر دے لیکن اے خدا کم از کم تُو میری فریاد کو سن تو لے دوسرا شعر ہے یہ مشتخاق یہ سرسر یہ وہ سطح افلاق کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد کہتے ہیں کہ اے خدا انسان کی حقیقت ہی کیا ہے وہ محض ایک مشتخاق ہے مٹی کا ٹکڑا ہے نہایت ضعیف اور ناتوان ہے بہت ہی کمزور ہے اس کے مقابلے میں دنیا حوادی صافات اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے بھلا یہ مشتخاق ایک مٹی کا ٹکڑا حجوم آفات اتنے بڑے آفت کے حجوم کو بھیڑ کو کیسے مقابلہ کر سکتا ہے بظاہر انسان کی قوتیں ناقص اور محدود ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی آفات بہت وسیع ہیں واضح ہو کہ اس مصرے میں اقبال نے جذبات انسانی کی صحیح ترجمانی کی ہے یہ سوال اقبال نے نہیں بلکہ ہر غور و فکر کرنے والے انسان کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے جب انسان ایک طرف اپنی بے کسی اور بے چارگی اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف وہ سطح افلاک یعنی پھیلے ہوئے آسمان کے طرف مد نظر رکھتا ہے تو وہ بے اقتیار یہ بکار اٹھتا ہے کہ اے انسان دنیا کی آفات کا مقابلہ تو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کرم ہے یا کہ ستم اس میں شہرانہ شوخی کرنگ پایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اے خدا جب تک تیرا فضل و کرم شامل حال ہو ہم نفس امارہ وہ نفس جو برائی کی طرف امادہ کرتا ہے اس نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یعنی میں اپنی نزبت پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ نفس امارہ تو انسان کو ہمیشہ بدی کی طرف اوبارتا ہے مگر یہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے تیسرا شعر ہے تہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل یہی ہے فصلِ بہاری یہی ہے بادِ مراد اس شعر میں اقبال نے شہرانہ انداز میں انسانی زندگی کی بے ثباتی کا نقشہ کیچہ ہے کہتے ہیں کہ اے خدا بے شک بادِ مراد گلیوں کو شگفتہ کرتی ہے اسے خوشیاں دیتی ہے اور فصلِ بہار میں پھولوں کی بہار ہوتی ہے لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ گلوں کا خیمہ یعنی یہ رنگ بے رنگ پھول یہ بہار یہ پتیاں یہ ہوائیں اس قدر کمزور ہیں کہ ہواہ چمن کے مقابلے میں قائم نہیں رہ سکتی یعنی حیاتِ گل محض چند روزہ ہے یہ کچھ ہی دنوں کے لیے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اپنے اندر کی حالات میں میں کیس طرح خوش ہو سکتا ہوں فصلِ بہار سے مجھے کیا خوشی حاصل ہو سکتی ہے یہ تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چند روز کا بہار یہ چند روز کی خوشیاں یہ میری زندگی کو کیسے مسررت دے سکتی ہیں چوتھا شیر ہے قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن تیرہ خرابہ فرشتے نہ کر سکیا بعد اس شیر میں اقبال نے فرشتوں پر انسان کی فضیلت ثابت کی ہے اور کہتے ہیں کہ اے خدا بے شک انسان خطاکار ہے اور غریب الدیار ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے خطا بھی کرتا ہے تیرے حقوق اور فرائض کو بھی توڑتا ہے اشارہ اس کے طرف ہے کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے اخراج کے طرف یعنی وہ دنیا میں بنی آدم کا اصلی وطن نہیں ہے وہ پردیس میں ہے لیکن اس کے لئے یہ بات کچھ کم باعثے فخر و ناز نہیں کہ تیری اس دنیا کی رونق اسی آدم سے ہے بے شک فرشتے تیری نظر میں بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے کیونکہ ان میں نفسی خواہشات نہیں پائے جاتی ہیں اور آدم واقعی کو سروار ہے اسی لئے جنت سے نکالا گیا ہے لیکن تیری دنیا کو بے گناہ فرشتے آباد نہ کر سکے یہ کام انسانوں نے کیا ہے انہی سے آباد ہے جہاں یہ دنیا یہ آسمان اور یہ آدم ہی تیرے خاطر اپنے خواہشات کو مارتے ہیں تیری رضا کے خاطر اپنے خواہشوں کو چھوڑتے ہیں اور تیری رضا کے خاطر تیری عبادت کرتے ہیں پانچپا شہر ہے میری جفا تلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ وہ تیرا جہان بے بنیاد کہتے ہیں کہ اے خدا تیری دنیا دراصل انسان کی جفا تلبی یعنی انسان کی فرما برداری اور لائلٹی کی بدولت آباد ہے اگر انسان میں دکھ اور مصیبت برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اگر وہ تیری محبت کے جذبے سے سرشار نہ ہوتا تو کبھی ہرگز یہ دنیا آباد نہ ہو سکتی تھی چھٹا شہر ہے خطہ پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستان کے جہاں گھات میں نہ ہو سیاد انسان فطرتاً خطر پسند واقع ہوتا ہے خطر پسند یعنی خطروں کو پسند کرنے والا یہ عشق نے اس سے خطرات کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کری ہے جو پرندہ خوصلہ مند ہوتا ہے وہ اسی باغ میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں سیاد یعنی شکاری اس کی گھات میں لگا ہوا ہو وہ اسی باغ میں بار بار آتا ہے وہ اسی باغ میں رہنا پسند کرتا ہے چاہے جتنا ہی خطرہ اس باغ میں کیوں نہ ہو اسی طرح جو انسان حقیقی معنی میں انسان ہے وہ عیش طلب نہیں ہوتا ہے وہ آفیت کوش نہیں ہوتا ہے آرام پسند نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی مد مقابل یعنی ابلیس کو چاہتا ہے تاکہ اسے مغلوب یعنی پریشان کر کے اپنی خودی کو میراجی کمال پر پہنچا سکے مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد قدسیوں یعنی سادو سند یعنی پہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے خدا بے شک فرشتے بہت مقدس ہیں اور بڑے نیک ہیں بڑے پاک ہیں لیکن مقام شوق یعنی تیری محبت میں سرفروشی کے لیے تیار ہو جانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے قربلہ کے میدان میں بے آبودانہ یعنی بینا ہوا پانی بے تیغ سنہ یعنی بگر تلوار کے زخم خانہ اور پھر مسکرائے جانا اور نہایت فراغ دلی کے ساتھ زندہ خون کا نظرانہ دونوں ہاتھوں میں لے کر تیرے سامنے پیش کرنا موت اور حیات کی کشم کشم گرفتار ہونے کے باوجود زہر کی نماز کو این وقت پر پوری توجہ کے ساتھ عطا کرنا جبکہ ہر روا میں سے خون کفا وارہ ابل رہا ہو اور پھر تیرے نافذ کردہ قانون حرید یعنی کہ جو آزادی کے لئے قانون بنایا جاتے ہیں نفس کے آزادی کے لئے انسان کے خاطر اپنا سر کٹا دینا بلکہ پورے خاندان کو بخوشی غربان کر دینا اے خدا یہ کام تیرے قدسیوں یعنی تیرے فرشتوں کے بس کا نہیں یہ دیوانگی یہ سرفروشی یا یہ خربانی وہی لوگ دکھا سکتے ہیں جو فرشتوں سے بڑھ کر حوصلہ رکھتے ہوں جن میں انسانی نفسانی خواہشات بھی ہیں جس میں اپنے پرائے بھی ہیں جس میں اپنے رشتہ دار اپنا خون اپنے بچے اپنے گھر والے سب کوئی شامل ہیں ان سب کو قربان کرنے کے بعد بھی آپ سے محبت ہے آپ کے لئے حوصلہ ہے آپ کے لئے قربانی ہے واضح ہو کہ یہ حوصلہ صرف جذبہ عشق کی بدولت پیدا ہو سکتا ہے اور فرشتے اس جذبے سے خالی ہیں ان میں صرف عبادت کمادہ ہے وہ صرف خدا کی عبادت کر سکتے ہیں یہ انسان ہی ہے جس میں عبادت کے علاوہ محبت کا جذبہ میں موجود ہے اس لئے انسان ملائکہ سے افضل ہے تو یہاں پر اس غزل کے شیر کی تشریح مکمل ہوتی ہے آگے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمیں لازمیں سبسکرائب کریں شکریہ